بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب یقین ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے ہر زمان میں رکھیں سب کو صحتوی لمبی عمرتان کریں آمین سم آمین جناب یہ عید کے دن کی صبح ہے اور اس میں جی میں کیا بنا رہی اس میں جی اگین وہی جو پچھلے دن پاستہ بنایا تھا مطلب میکرونی بنائی تھی وہ کچھ بوائل جو ہے میکرونی وہ فریز کر دی تھی اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسی اس کی کنڈیشن ہوگی تھی بہرل آج میں نے ویجیز بھی کچھ باریک باریک کارٹی ہے میں تھوڑا سا لیسن یوز کرتی ہوں ہر چینیز جس میں میں لیسن تھوڑا سا ضروری یوز کرتی ہوں کچھ جوے جو نے کارٹ کے میں نے وہ ذرا سے آئل میں ڈال دیئے تھے ہلک چوٹو سا پیاس بھی ڈال دیئے تھے اس کے بعد مٹر کو جو نے اس کو فرائے کرنے کے بعد مٹر ڈال کے پانی ڈال دیئے تھا پھر چینیز بھی کچھ 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 بھی کچ دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر کیا ڈالا تھا تمائٹو کیچپ اور ایک تھوڑا سا آج کے دن میں میں تھوڑا سا اس کو چینج بھی گئے تھا تھوڑا سا تمائٹو کیچپ کا ڈالتا تھا یہ تھوڑا سا ریڈ ساوس پاسٹا سے تھوڑا سا ملتا جولتا تھا یہ میری اپنی کچھ جو ہے نا کریشن ہے انیویز یہاں پر یہ سب کچھ اس کے اندر مکس ہونے کے بعد پھر میں نے یہ جب وائل پاسٹا ابھی سب بلاسٹ میں ایک دفعہ پھر ڈالتی ہوں پھر وائل پاسٹا ڈال دیتی ہوں وائل مکرونی ڈال دیتی ہوں اور ان سب کو مکس کا دیتی ہوں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی اس لئے تھوڑا سا جھوڑا جھوڑا سا بن گیا یہ جو ہے میں نے جنا چارٹ کی پرپیشن کر کے رکھتی ہے کچھ ویڈیز ریبلز باجلیں کٹی تھی یعنی پیاز انہوں نے کٹ دیا تھا پہلے ہی تو کچھ میں نے ہوت کٹنگ کر دی مطلب وہ کٹنگ میں ہیلپ کر رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ جوڑا چیزیں بناتی جا رہی تھی تو یہاں پر جنابی پاس تھیار ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں مکرونی جو نہ گلی ہوئی تھی بچاری بہت زیادہ تو یہ جوڑا کچھ جس کی لک پیاری نہیں آئی بہرل ٹیش وائز ٹھیک تھا اور یہ جو یہ جو ویجیٹیبلز ہیں ساری اچارٹ کی پیپریشن وہ بھی کر کے اس کو میں نے بھر کے رکھ دیا تھا اب میں بنا رہی ہوں اچار چکن اچار چکن یا اچار گوشت کہہ لیں وہ کیونکہ اس کا اچار گوشت کا مسارہ ڈالنا تھا بڑی مشکل سے ڈیسائیڈ ہوا کہ کیا بنانا اس میں میں نے کیا کیا تھا کہ پیاز کو فرائے کر لیا تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد دن میں نے اس کے اندر فون فون چکن ڈال دیا میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو اپنی ریسپیس بھی بتاؤں اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا لسا ندر کا پیسٹ بنایا تھا اس میں میری بجنے ہیلپ کی تھی اور پھر میں نے کٹنگ وہ اس کو کوٹا وڑ ڈالا پھر میں نے سوکھا دھانیا کوٹا وڑ ڈالا دیر میں نے سونف اور جو ہے نا وہ میتی دھانا وہ بھی کوٹا وڑ ڈالا اور کلونجی جو ہے وہ میں نے سابت ڈال دی دھان اس کے بعد میں نے گھر کے جو سارے مسالے ہیں وہ ڈالے پہلے تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو دہی ڈال دیا اور مطلب بھنائی کرتی گئے وہ پسا سے دہی بھی ڈال دیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے چیزے پکانے کے بعد میٹھے جو لیمن جوس کے ساتھ مسائلہ جو چار گوش کا پیکٹ ملتا ہے وہ اس کے ساتھ فل کر دی تھی اور وہ میں نے ڈال دیا اور میں نے کہا کہ اس کو میں دم لگا دوں گے تاکہ آئل نکل آئے بس یہی اسی گریوی کے ساتھ ہم نے رکھنا ہے گھر والے گریوی بہت پسند کرتے ہیں اس لیے مجھے دہی ڈالنا پڑتا ہے تو اس لیے جو ہنا اب یہ بس اس کے بعد میں دھکان دے دوں گی اور یہ میرا جو آئل نکل آئے گا جب تو پھر یہ تھوڑی سی دے کے بعد پانچ چھے منٹ کے بعد تو پھر وہ میرا سالن تیار ہو جائے گا سالن بہت ٹیسٹی بنا تھا گھر کے اپنے مسائلے بھی ڈال دیوں پورا پیکٹ میں مسائلے کا بھی ڈال دیتیوں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت عریف ہوئی تھی اور یہ جو سالن ہے کیونکہ اتنا کھایا بھی نہیں جاتا تو اتنا زیادہ سالن بھی نہیں تھا پہلے ہم نے کچھ باہر لوگوں کو بھی کھلانا تھا بچوں نے بھی ماشاءاللہ برکت بھی بہت ہوگی بچوں نے بھی اپنے فرنڈز کو بھلا کے کھلایا اس کے بعد یہ بھی چارٹ جو نے دوبارہ میں نے باہر نے کھا لیا کہ کچھ چارٹ میں پریپیر کر دیتی ہوں کہ گھر والے جنہوں نے کھانی ہے وہ بھی سرب کر دیں گے تو اس میں پھر مشکل نہیں ہوگی مطلب چارٹ سالن سرف ڈالا جائے گا اور کیا ڈالا جائے گا اور چارٹ دہی ڈالا جائے گا ٹھیک ہے ابھی جو یہ دہی اتنا کچھ تھک قسم کا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی وہ کچھ کریمی کریمی سے تھا اور بہت تھک تھا تو یہاں پہ جناب یہ میں عید کے لئے تیار ہو گئی اس کے بعد پھر میں نے نہایا فریش ہوئی کوکنگ ساری جب ہو گئی ہم نے روٹی بھی ساتھ بنا لی then پھر اس کے بعد یہ اب میں آپ کو اپنی لکھ دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ بہت پیارا لگا سب کو بہت اچھا لگا مجھے خود بہت اچھا لگا میری پکس بہت پیاری آئی ماشاءاللہ اس کے اندر لیکن اس کی تھوڑا سا ہے کہ سٹیچنگ پر میں تھوڑا سا سیٹسفائیڈ نہیں تھی اس وجہ سے کیونکہ یہ اس کے پر ایک مور بنایا جس کے پر میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ نماز پڑھنے ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ اس کی سٹیچنگ پر یہ مجھے بہت ہیلڈی لکھ دے رہا تھا میں بہت ہی فیٹی فیٹی میں کچھ ہوں بھی ہیلڈی لیکن کچھ ایکسٹر ہی فیٹی فیٹی لگ رہی تھی تو یہاں پر جناب جب شام ہوگی تو گھر والے چلے گئے تھے تو ہم نے پھر کھانا نہیں کھایا تو رات کو ہم نے جس یہ ایک ایک زنگر کھا لیا تھا تو اس کے پاس مطلب ہماری جو یہی بھوک دی اب جی میں نے نیا نیا جو ہے وہ ویلوگنگ کٹ مانگوائی تو میں نے سوچا کہ میں اسے بھی یوز کرتی ہوں تو یہ جی میں فرس ٹائم اس کو یوز کر رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس سے ویڈیو بنا لوں مجھے بنانی بلکل بھی نہیں آ رہی تھی لیکن میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں ویڈیو بنا لوں تو تھوڑی بہت جو میں نے بنائی اس کو قبول کریے گا سمجھ تو آ لیتی جب کیمرہ پکڑتی ہوں تو میں کیمرے کے باہر سے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کیمرے کے باہر سے کوکنگ دیکھ رہی ہوتی ہوں جس کے وقت سے میری ساری ویڈیو جو ہے وہ درم بھرم ہو جاتی ہے برحال جیسی ٹوٹی پوٹی بنتی ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ میں پورا ڈریس دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں کیمرے کو کس انگل سے پکڑوں تو مجھے بھئی معذرت کے ساتھ کہ مجھے سب کچھ ابھی نہیں کرنا تھا ہیستہ ہیستہ ہیوز کروں گی تو آ جائے کب تو ابھی جناب فیلحال آپ میری جو ہے وہ ہی لک دیکھ سکتے ہیں ثر ڈے کی ثر ڈے کی شام کو کچھ کیسٹی آنا تھا تو جلدی سے میں نے علو بوائل کیا جلدی سے چکن بوائل کیا اور یہ میں نے تھوڑے سے جوڑا کباب بنا لیا اور اس کے پاس یہ بھی بارش ہو رہی ہے اور آج میں بارش انجوائے کر رہی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ہوئی ہے کہ آپ کو آج کے بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کے دیئے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا اور مجھے دعاوں میں یاد دیکھیں گا اللہ حافظ